اچھا تو ویور آپ کو ایک میں ٹپس دے رہا ہوں جب بھی آپ ریئر ڈیفیشنل کو اڈجسٹ کریں تو اس کی جو پینین کی سیل ہوتی ہے یہ بعد میں ڈالیں ٹھیک ہے اس کو پہلے مکمل پینین کو اڈجسٹ کر کے اس کے بعد ریئر ڈیفیشنل جسٹ کر کے اڈجسٹ کر کے یہ سیل بعد میں ڈالی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ پہلے ڈال دیں گے تو آپ کا ریئر ڈیفیشنل وہ اڈجسٹ نہیں ہو پائے گا اور ساتھ میں یہ دیکھیں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ پیٹرول کے ساتھ یا ڈیزل کے ساتھ کیوں نہیں دونا چاہیے اس کے بارے میں آپ کمنٹ بکس میں ہمیں لازمی بتاؤں ایسا ایسا لوگ کیوں بولتے ہیں اور اس میں پلے کتنی ہونی چاہیے دیکھیں پینین اتنا ہل رہا ہے نا نظر آ رہا ہے یہ بس اتنا پینین ہلنا چاہیے یہ پلے ہونی چاہیے بس یہ اتنا پینین میں پلے ہونی چاہیے پورے ایسے میں تو ایسے یہ بالکل فری گھومنا چاہیے یہ بس ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اس طرح کی نئی ویڈیو کے لئے ہمارے